بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ سالو جواب کی برہراست نشست کو لیکن پھر ڈیلیس امریکہ غامدی سینٹر سے حضر خدمتیں آغاز کرتے ہیں شکریہ آپ کے وقت کا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس برہراست نشست میں کہ مختلف موضوعات پر غامدی صاحب سے استفادہ کریں ان میں کچھ شخصیات بھی زیرے بحث آتی ہیں شخصیات کو زیرے بحث لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھیں ان شخصیات کا اثر کیا ہے ہمارے سماج کے اوپر ان کے نظریات کیا تھے اسی طریقے سے مستقبل کے اندر اگر اس سے ملتے جلتے افکار و نظریات سامنے آتے ہیں تو اس بارے میں غامدی صاحب کی کیا رائے ہوگی غامدی صاحب ایک شخصیت کے بارے میں آج تک کبھی آپ سے کھل کے بات نہیں ہوئی میں چاہتا ہوں آج ذرا اس پر آپ سے بات کریں صدر جناب جنرل زیاء الحق صاحب ان کی ایک پوری کی پوری مذہبی سوچتی پوری کی پوری سیاسی سوچتی اسی طریقے سے انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے پاکستان کے معاشرے کو کچھ تعلیم دی اور آج تک ہم اپنے سماج پر اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں ہم سب آپ شعور کی پختہ عمر میں جس شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں اپنی ماضی میں جا کر وہ جنرل زیاء الحق صاحب ہیں گیارہ سالہ دور اقتدار پورا کا پورا ایک مذہبی بیانی انہوں نے پیش کیا سیاست کے میدان میں بھی تبدیلی واقع کی پاکستان کے سماج کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں آج جو کچھ نظر آتا ہے لوگ اس کے تانے بانے انہی کے دور پرانی سے چوڑتے ہیں مذہبی علماء کی محبوب شخصیت کیسے دیکھتے ہیں اس گیارہ سالہ دور کو جناب جنرل زیاء الحق صاحب کا ہے کیا تھے ان کے مذہبی نظریات سیاسی نظریات اور پاکستانی سماج پر اس کے اثرات میں کئی مرد بارس کر چکا ہوں کہ ہماری تاریخ جیسے شروع ہوئی تو دو امراض لاحق ہو گئے تھے ایک یہ کہ ہماری افواج کیا ملک پر حکومت کریں گی جس طرح جمہوری ملکوں کی افواج اپنے ملک کی خدمت کے لیے کمر بستا رہتی ہیں انہی حدود میں رہیں گی اس کو آپ تعبیر کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیول ملٹری کشمکش ہے دوسرا معاملہ مذہبی لوگوں نے پیدا کیا اس پر ہم اس سے پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک ہماری عظمت رفتہ کی بازیافت کی پدا ہے جب یہ ملک بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی نعرے اسی طرح کے لگائے جا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لوگ مذہب کے معاملے میں مذہبی مقدسات کے معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں تو سیاسی لوگ اس طرح کی چیزوں کو استعمال بھی کر لیتے ہیں چنانچہ یہ ہوا اور جب یہ ملک بن گیا تو جتنے بھی مذہبی اناثر تھے اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جس طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو ٹپ کے شعبے کے لیے خاص کریں گے کچھ ہنسے اور انجینئرنگ کے لیے خاص کریں گے کچھ سائنس کی تعلیم کے لیے خاص کریں گے کچھ کاروبار اور حلمندی کا فیصلہ کریں گے اسی طرح بعض لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ دین کے جید علم بنیں اس فیصلے کا ناغذیر نتیجہ یہ ہے کہ مذہبی طبقہ پیدا ہوگا یہی مذہبی طبقہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مسیحیوں میں بھی پیدا ہوا یہی مذہبی طبقہ اس سے پہلے یہود میں بھی پیدا ہوا یہ آپ کے پڑوس میں ہندو ہیں ان میں بھی ہے یہ بدو میں بھی ہے ہر جگہ پیدا ہوتا ہے یہ مذہبی طبقہ پھر اقتدار میں اپنا حصہ بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ استدلال بھی موجود ہوتا ہے یہاں تو وہ استدلال اس پس منظر نے خود پیدا کر دیا تھا یہ ملک بنا لیے ہم نے اب یہ ملک بنایا ہے تو اس میں اسلام کا قلبہ ہونا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہونی چاہیے حکومتِ الہیہ اور اس نوعیت کی تعبیرات بھی اس وقت کے لٹریچر میں بہت عام تھی پھر یہی زمانہ ہے یعنی قیام پاکستان سے کوئی آٹھتس سال پہلے کا زمانہ جس میں مولانا سیدہ واللہ صاحب مودودی نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی اور ایک جماعت جماعت اسلامی کے نام سے بنائی گئی وہ دعوتی یہی تھی کہ سالحین کی حکومت قائم ہونی چاہیے صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا میں قائم ہونی چاہیے اسی کا احلائے عمل انہوں نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشبکش نامی اپنی کتاب میں بتایا پھر علیگر میں وہ شورہ آفاق تقریر کی جو اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے کیونوان سے شائع کی جاتی ہے یہ پس منظر ہے جس میں ہم نے اپنی زندگی کی پدا کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ دو چیزیں لاحق ہو گئیں سیول میلٹری کشمکش اور مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش پاکستان ایک قومی ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا اس لیے کہ قومی ریاستوں کی پدا دنیا میں اس سے کوئی نصف صدی پہلے ہو چکی تھی یورپ میں بڑی تبیلیاں آگئی تھی سلطنتیں ختم ہو رہی تھی اور وہ تبیلیاں ہو سکتا ہے کہ کوئی صدی دو صدی اور آگے بڑھ جاتی لیکن پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے ان کو تیز کر دی اور نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ سب کو اپنا بستر بوریہ سمیٹ لینا پڑا اور ایک نیا نظم بنانا پڑا جو اس وقت دنیا میں قائم ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے بنایا ہے وہی اس وقت دنیا پر اصلاً حکومت کر رہے ہیں اس پس منظر میں یہ قومی ریاستیں وجود میں آئی تو ان قومی ریاستوں میں جب یہ کشمکش پیدا ہو گئی تو کشمکش جب پیدا ہوتی ہے تو وہ فکری نظری ہر سطح پر اپنے معیدین بھی پیدا کرتی بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے ہماری عسکری قوتی کو حکومت کرنی چاہیے بڑی منظم جماعت کی حصیت یہ عسکری قوت حاصل کر لیتی ہے لوگوں کو بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے تربیت دی جاتی ہے وہ جانتے ہیں کہ حکومت کیا ہوتی ہے اسٹیٹ کریفٹ کیا چیز ہے یہ بھی تو ایک استدلال ہے شروع شروع میں آپ دیکھیں یہ پچاس کی دہائی میں تو اس استدلال میں بیروکریسی کو بھی شامل کیا جاتا تھا یعنی جب لفظ اسٹیبلشمنٹ بولا جاتا ہے تو اصل میں تو اس کے تین اجزاء ہیں یعنی عدلیہ بھی ہوگی بیروکریسی بھی ہوگی انتظامیہ جس کو آپ کہتے ہیں اور افواج بھی ہوگی تو اس وقت بیروکریسی کا یہ غلام محمد جی چودری محمد علی اس طرح کے لوگ یہ وہاں سے آئے تھے اس کشبہ کشمے جو استدلال وجود میں آیا اس نے ایک طرف بہت سے لوگوں کو آمادہ کیا کہ جو کچھ بھی اس پلک میں ہونا ہے یا جو خیر بھی اس میں پیدا ہوگا وہ اصل میں افواج سے ہوگا یہ فلسفہ ابھی تک جاری ہے اسی کا ہم نے تجزیہ کیا ہے فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان ایک باقاعدہ استدلال ہے اس کے مقدمات ہیں اس کے تحت لوگ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں ایک پہلو یہ ہے دوسرے یہ کہ مذہبی طبقہ بھی اپنی دعوت پیش کر رہا تھا یہ معلوم ہے کہ خود قائدی آزم کے ساتھیوں میں مانانا شبیر احمد اسپانی کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل تھی میں مانانا سید عبداللہ صاحب باندولی کا ذکر بھی کر شکا ہوں ان لوگوں نے تحریریں لکھی انہوں نے لوگوں کو تربیت کیا بہت بڑے پیمانے پر مدارس قائم کیے گئے جماعتی نظم قائم کیے گئے تربیت گاہیں وجود پذیر ہوئیں اس کے اثرات ہوئے لوگوں پر وہ اثرات کسی ایک جگہ تک نہیں رہتے ہر جگہ پہنچتے ہیں اس وقت ہم ایک دعوت برپا کیے ہوئے ہیں تو اس کے اثرات بھی طبقے میں آپ کو ملیں گے بیروپریسی میں بھی لوگ ہوں گے فوج میں بھی لوگ ہوں گے ایسے ہی مختلف جگہوں پر ہوں گے تو جنرل سیاء الحق صاحب ایک طرف تو اس پس منظر میں فوج میں ایک بڑے منصب پر پہنچے دوسری جانب ان کے مذہبی رجحانات بھی ایسے تھے کہ وہ مذہبی لوگوں سے مذہبی رہنماوں سے ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں تو مجھے یہ ذاتی طور پر معلوم ہے کہ اس اقدام سے پہلے بھی وہ مثال کے طور پر تفہیم القرآن پڑھتے تھے تدبر القرآن کے اولین خریداروں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے وہ بارہا اہلِ علم کے ساتھ کچھ محبت رکھنے کا بھی طریقہ اختیار کرتے رہتے تھے اور ان کا عمومی مذہبی رجحان تھا نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تحجد کی طرف بھی رغبت ہے علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد یہ چیزیں کسی سیاسی مقصد کے لیے اختیار کر لیں اب اقتدار سنبھالا اس کے پس منظر سے اب واقع ہے کہ یہاں انتخابات کرائے گئے ان انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پر ایک تحریک چلائی گئی کہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات صحیح طریقے سے ہوئے نہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ دوسرے دن یہ معلوم ہوتا تھا کہ بستیوں میں قریوں میں شہروں میں محلوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نکل کھڑی ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ مکٹو صاحب کے خلاف وہاں ایک دعوت برپا ہو گئی تھی جس میں پاکستان قومی اتحاد کے پلیٹ فارم پر ہمارے مذہبی رہنماوی تھے اور سیاسی رہنماوی تھے پسمندر بھی بنا ہوا تھا پہلے سے لوگ تیار بھی تھے جب یہ شور اٹھا غوا پیدا ہوا کہ دھاندلی ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں بلاخر مذاکرات کی میز سجائی گئی کئی مہینے تک یہ معاملہ چلتے رہے کوئی کامیابی نہیں ہوئی جب آپس میں کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا پھر ایک وقت میں فال نے اقدام کرتا یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے ہی اس طرح کی کشپکش پیدا ہوتی ہے سیاسی لوگوں میں تو بلعموم لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب فوج کے پاس کیا چارہ ہے اس کے سوا وہ اقدام کرے گی چنانچہ ہو گیا اس اقدام کے ہو جانے کے بعد اقتدار انہوں نے سنبھال لیا اقتدار سنبھال لیا تو جب کوئی شخص اقتدار سنبھالتا ہے تو اپنی شخصیت کہیں چھوڑ کے نہیں آ جاتا یہ تو معلوم نہیں کس طرح کہ لوگ ہیں جو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ انسان کی ذاتی شخصیت اس کے خیر و شرک کے میارات اس کے سوچنے کا انداز اس کا عقیدہ اس کے نسبلین اس نے کتنی اپنی تطحیق کی ہے اس کی شخصی زندگی یہ اس کی سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتی ایسا کبھی نہیں ہوتا دنیا کی تاریخ اس سے بلکل خالی ہے چنانچہ دیکھئے کہ بادشاہتوں میں بھی اگر کسی موقع پر اس طرح کی عیاش لوگوں کے ہاتھ میں حکومتیں آ گئی ہیں تو پھر وہ محمد سے رنگی لئی ہوئے ہیں یہ سب اسی طرح ہوتا تو شخصی زندگی یہ اثر انداز ہوتی ہے جو سیاسی ذابطہ اخلاق سیاسی عمل کے لیے ناگزیر ہوتا ہے اس کی کوئی شخص کتنی پابندی کرتا ہے کتنی خلافتی کرتا ہے یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اگر وہ قوم کے بارے میں ملک کے بارے میں یا اس اس منظر کے بارے میں جو میں نے ارز کیا اپنا کوئی نکتہ نظر رکھتا ہے تو لے کے ہی آئے گا ہمیں معلوم ہے کہ جب جنرل عیوب خان صاحب نے مارشلاللہ لگایا تو ان کا ایک تصور تھا جو وہ لے کے آئے گا اس تصور کے تحت انہوں نے ایک نیا دستور بنایا اس کے تحت انہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے اس کے تحت انہوں نے اس ملک کے اندر سے بہت سے اہل علم کا انتخاب کیا کہ وہ تحقیقات کریں اور یوں ان کا اپنا خیال تھا کہ اسلام کو ایسا ہونا چاہیے یا اسلام کی یہ تعبیر ہمارے لئے ناگزیر ہے اس کے لئے سب سے زیادہ کام انہیں کے زمانے میں ہوا وہاں بھی کیا تھا کہ ایک شخص نے جب اقتدار سنبھال لیا ہے تو وہ اپنی شخصیت لے کے آیا ہے وہ اپنے خیر و شر کے مہرات لے کے آیا ہے اور اس کے دینی تصورات بھی تو زیول اک صاحب بھی اپنی شخصیت اپنے دینی تصورات اور جو چیزیں انہوں نے اس سے پہلے سمجھی تھی انہیں کے ساتھ آئے اور جب وہ آئے تو ان کا چونکہ سارا پسمنظر ہی ذہنی لحاظ سے مذہبی تھا یعنی یہ بات کہ یہ ملک کیوں بنا ہے اس میں بھی وہی رائے رکھتے تھے جو عام طور پر مذہبی اناثر کی رائے ہیں اس میں حکومتیں کیسی ہونی چاہیئے کہ مذہب کو بردری حاصل ہونی چاہیئے اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیئے یہ بھی ان کے سامنے اسی طرح موجود تھا یہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ انہوں نے کسی سیاسی مقصد کے لیے اختیار کی وہ اپنے پسمنظر کے لحاظ سے سب چیزوں پر یقین رکھتے تھے اب جب وہ آئے تو پہلے مرحلے میں تو ان کا خیال یہی ہوگا کہ ہم انتخابات کرائیں گے اس وقت ایک صورتحال خراب ہوئی یا چلے جائیں گے لیکن جس وقت آدمی آتا ہے تو سب سے پہلے جو صورتحال پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک غیر دستوری اقدام کیا ہے غیر دستوری اقدام اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے یہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر غیر دستوری اقدام کیا جائے گا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے تو جب وہ آئے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے شور و غوغہ کے باوجود پورتحال یہ تھی اور یہی ہے کہ اگر انتخابات منصفانہ بھی کرائے گئے تو بٹو صاحب دوبارہ اقتلار سنبھال لے یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ شکست کا گئے تھے جو کچھ دھاندلی وغیرہ ہوئی وہ اسی دائرے میں ہوئی تھی جس دائرے میں کوئی بھی شخص پاکستان میں جب اقتلار میں آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دو تہائی اکثریت تو کم سے کم ملنی چاہیے جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی اب گویا معاملہ تخت اور تختہ تھا یعنی کیا کیا جائے آ گئے ہیں آپ اگر تو یہ معلوم ہوتا آنے کے بعد کہ فلواک کے اسی پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے جس پیمانے پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ شورو ہوا تو ہمیشہ ایسے ہی اٹھایا جاتا ہے اگر یہ معلوم ہوتا تو پھر انتخابات اگر تین مہینے کے اندر نوے دن میں کرا دیا جاتے تو قومی اتحاد کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ان کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی تو جو ان کے مذہبی تصورات جو ان کے خیالات تھے ہم آنگ ہو جاتے تو مکن ہے کہ وہ چلے جاتے واپس لیکن جس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ جو خیال کر کے اقتدار سنبھالا گیا تھا صورتحال وہ نہیں ہے انتخابات ہوئے تو نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو مذہبی لوگ خیال کر رہے ہیں یا قومی اتحاد کے لوگ خیال کر رہے ہیں بھٹو سائی بھی کے حق میں نکلے گا اور جب نکلے گا تو پھر انہیں یہ معلوم تھا کہ بھٹو سائی کوئی عام نویت کے لیڈر نہیں ہے وہ غیر معمولی طور پر ذہین لیڈر ہیں ان کا ایک پسپنظر ہے ان کے اندر بھی جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے اندر ایک فاشس چھپا ہوا ہوتا ہے وہ موجود ہے تو اگر انتخابات کرائے گئے اور وہ دوبارہ اقتدار میں آگئے تو کم سے کم اس وقت جن لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے ان کی تو آل آلات کو بھی نہیں چھوڑیں اسی کو اس زمانے میں ہمارے ایک بڑے لیڈر ولی خان صاحب نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ قبر ایک ہے اور مردے دو ہوں گے تو ان میں سے کسی ایک ہی کا انتخاب ہونا ہے اس کے نتیجے میں پھر وہ یا زندگی موت کے مرحلے پر فیصلہ کر لیا گیا کہ اب مصبت نتائج نکلیں گے تو انتخابات کرائے جائیں اس کو وہ ایسے ہی بیان بھی کرتے تھے اور میں کئی مرد بارد کر چکا ہوں کہ جس ملک میں بھی خالص دستوری حکومت نہ ہو جیسے ہمارے ملک میں نہیں ہے وہاں اصلاً فوج دستور کے پیچھے بیٹھ کے حکومت کرتی ہے اس میں کبھی منصفانہ انتخابات ہوئی نہیں سکتے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ بڑی اچھی تعبیر انہوں نے اختیار کی تھی کہ مصبت نتائج نکلیں گے تو انتخابات کرائیں گے نہیں نکلیں گے تو نہیں کرائیں گے یہی صورتحال تھی چنانچہ پھر وہ انتخابات ملک بھی ہوتے چلے گئے مصبت نتائج کی توقع اور دور ہوتی چلی گئے یہ واقعہ ہے کہ اگر تین مہینے بعد کرائے جاتے تو مٹو صاحب جیت جاتے لیکن سادہ اکثریت سے جیتے اگر اس کے بعد کسی وقت کرائے جاتے تو دو تہائی اکثریت سے جیتے اگر تین چار سال بعد کرائے جاتے تو شاید بالکل ہی سویپ کر جاتے اور یہ ایسے ہی ہوتا یعنی ہوتا ہی ایسے عام طور پر دنیا بھر کی تاریخ پر اسی طرح سے ہوا ہے تو گویا ہر آنے والا دن یہ بتاتا چلا گیا کہ نہیں کرانے نہیں کرانے عامت کا مرحلہ ہوتا ہے تو آدمی ایک اور استدلال قائم کرتا ہے اور وہ یہ کہ اب تو استرار ہو گیا اب جھوٹ بولنے میں کیا مانے استرار میں تو حرام بھی کھایا جا سکتا ہے تو پھر جھوٹ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ وہ صادر ہونا شروع ہو جاتا ہے اب مصبت نتائج مصبت نتائج کیسے نکالیں جنہیں جس شخص کے خلاف یہ مصبت نتائج نکالنے ہے وہ تو مقبول سے مقبول تر ہوتا چلا جا رہا ہے اگرچہ جیل میں ہے اگرچہ جیل میں ہے یہ جہاں بھی ہے کچھ نہیں فرق پڑتا جیل تو باعث بن رہی ہے مزید مقبولیت کا تو کیا کیا جائے آدمی بھی بڑا ہے پڑا لکھا آدمی ہے حکومت چلانا جانتا ہے یہی نا کسی لیڈر کے معاملے میں آپ تین ہی چیزوں کو دیکھیں گے نا یعنی وہ سیاسی عمل کے ذابطہ اخلاق پر کتنا عمل کرتا ہے کمپیٹنس کتنی ہے اہلیت کتنی ہے ویژن کیا ہے ان کے ہاں یہ ساری چیزیں یعنی کسی آئیڈیل سطح پر نہ صحیح لیکن بڑی حد تک موجود تھی تو اس طرح کے لیڈر کے مقابلے میں اب کیا کیا جائے مصبت نتیجہ تو نکلتا نظر نہیں آرہا تو مصبت نتائج کو نکالنے کے لیے پھر پیہ در پیہ تجربات کیے گئے وہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں غیر جماعتی انتخابات کرا کے دیکھ لیے جائیں ایک اپنے طور پر نامزد کر کے شورہ منتخب کرا کے دیکھ لی جائے قائد اعظم کی کوئی ڈاریاں تلاش کر کے کوئی اور نظام بنا کے دیکھ لیا جائے تو اس طرح کے بے شمار تجربات ہیں جو پیدر پہ ہوئے لیکن اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے یعنی اس مخمسے میں پوری کے پوری انتظامیاں پھنسی ہوئی ہیں کبھاری بھی پھنسے ہوئے ہیں اور زخلق سب بھی پھنسے ہوئے ہیں دوسری جانب وہ اپنی شخصی اوبیوں کے لحاظ سے بہرالی جانتدار آدمی بھی ہیں اسی طرح مذہب کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے ہیں نمازی پرہزگار بھی ہیں یہ صورتحال تقاضہ کر رہی ہے کہ اقتدار مجھے مل گیا ہے تو مجھے اسلام کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور مذہبی لوگوں کے لیے بھی اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا کہ ایسا بلا شرکت غیر اقتدار مل جائے اور اس میں پھر وہ پرانے خواب ہیں وہ پورے نہ کیا جائے تو مذہبی اقدامات کی بھی ایک پوری تاریخ وجود میں آئی اس کے نتیجے ان مذہبی اقدامات کو جب بھی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں میں آپ تو زیرے بحث نہیں آئیں گے جو مذہبیت موجود ہے اسی سے رجوع کیا جائے جو مذہبیت موجود ہے اس پر علامہ اقبال کا یہ تفسرہ بہت کافی ہے کہ وہ جس طرح سے مذہب کو دیکھتی ہے یا دیکھ رہی ہے اس کی ریلیونس جدید دور کے ساتھ قائم ہی نہیں کی جا سکتی آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہیں بھی قائم نہیں کی جا سکتی اس لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے مذہبی فکر کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے اس کے بغیر یہ متعلق ہی نہیں ہو سکتا دور حاضر کے ساتھ تو ریکنسٹرکشن اپلیجیس تھارٹ ان اسلام اسی مقصد کے لیے دیئے گئے خود بات تھے وہ ہوا نہیں تھا جو کچھ مذہبی فکر تھا حدود نافذ کیے گئے اسی کے لحاظ سے کوئی سکات کا نظام بنایا گیا اسی کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو نمازیں پڑھائی گئیں اسی کے لحاظ سے کچھ میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں تو اس طرح کے جتنے اقدامات تھے وہ جہاں سے ایک فکی مذہب دیکھتا ہے چیزوں کو وہیں سے ہوئے یہ بصیرت کے سوسائیٹی کہاں کھڑی ہے زمانہ کیا کربٹیں لے چکا ہے بات کہاں سے شروع کرنی ہے اگر اس سوسائیٹی کے اندر دین سے کوئی تعلق پیدا کرنا ہے تو ریاست کی سطح پر کہاں سے ہم یہ پدا کریں گے وہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی گئیں اور وہی فکی چیزیں نمائع ہو کر ہم ہونا شروع ہو گئیں اس دوران میں اور حادثہ یہ ہوا کہ خوانستان کے معاملات ایسی شکل اختیار کر گئے آپ جانتے ہیں آپ کے دین میں ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ جذبے کی چیز جہاد ہے اس کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے فرام کر دیا چنانچہ وہ اس میں بھی پوری قوت کے ساتھ شامل ہوئے اور اس میں بظاہر یہ امکانات نظر آنے لگ گئے کہ یہ جو ریاستیں ہیں ان سے شاید ہمارا تعلق پیدا ہو جائے تو اوپر آٹھ نو ریاستیں ہیں یوزبیکستان کازکستان اور یہ اور سب اور اس طرح شاید ہم ایک بڑا بلوک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ایک طرف یہ کہ یہاں سویت یونین کو باہر نکال آ جائے اور دوسری جانب یہ کہ آگے مستقبل میں بھی کئی پاکستان نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی بڑے جذبے کو پیدا کرنے کا باعث بنا تو یہ وہ درحقیقت پس منظر ہے جس میں زیادہ الحق صاحب کی شخصیت کو سمجھنا چاہیے شخصی لحاظ سے اگر اب بھی مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مذہب کے معاملے میں وہ کسی کو کوئی فریب نہیں دے رہے تھے جو مذہب ان کو سمجھایا گیا جس مذہب کو جانتے تھے جو مذہب اس وقت علماء نے ان کو بتایا انہوں نے اپنی طرف سے اس پر ریاست کے نظم میں بھی عمل کرنے کی مخلصانہ کوششیں کی وہ مذہب کیا تھا اس کی تعبیر کیا تھی اس میں کیا غلطیاں ہیں وہ کس طرح سے سوسائیٹی کے ساتھ ریلیوٹ نہیں ہوتا اس میں ترتیب کیا ہونی چاہیے یہ ظاہر ہے کہ ان پر الہام نہیں ہونی تھی تو مسلمانوں کا علم جو کچھ بتا رہا تھا اس کے لحاظ سے وہ کر رہے تھے اسی طرح کا معاملہ جہادوں کی تعلقہ ہے اس وقت ابھی دیکھئے یہ غزہ میں کتنا ظلم ہوا ہے اس ظلم کی پدا کس نے کیا ہماس نے کیا لیکن مسلمانوں کی مذہبی قیادت کیا آپ فی الواقعی صورتحال کو سمجھ سکی جس طریقے کی تقریریں کی گئیں جیسا جذبہ لوگوں میں پیدا کیا گیا آپ کوئی نہیں بول رہا لیکن یہ سب ہو گیا تو اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی پھر ایک کے بعد دوسرے اقدام کا ایک سائیکل بنتا ہے اس پہ آپ چلتے چلے جاتے ہیں پہلے مرحلے میں ذرا اور طریقے سے اس افغان جہاد کی پدا ہوئی اور ہمیں بھی اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ پچھا کامی ہو جائے گا لیکن بعد کے زمانوں میں پھر مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں استعمال میں آنا شروع ہو گئیں بالکل وہی صورت پیدا ہو گئی جو مشرقی پاکستان میں کی گئی تھی اور اس کے نتائج پھر ہم نے دیکھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے پھر مسجدوں میں بم چلے پھر ہماری پوری سوسائیٹی کے تانہ بانہ بالکل بکھر کر رہ گیا تو ان کے مخلصانہ اقتماعات کے باغصف نہ مذہب کو کوئی فائدہ حاصل ہوا اور نہ مسلمانوں کے جو ازائم ہیں اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کہ ان کو کوئی چیز حاصل ہوئی یعنی پہلے ہم نے ایک بادشاہت سعودی عرب میں قائم کی ہوئی تھی ایک ہم نے پاپائیت ایران میں قائم کی ہوئی ہے اب ہم نے ایک اور نویت کی مذہبی عامریت افغانستان میں قائم کر دی تو نتائج یہ نکلے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں ہماری سوسائیٹی پر بھی اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوئے اسلام کی گفتگو بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی یعنی واضح ہو گیا کہ یہی کچھ ہونا تھا یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا وہ معاملہ بھی ختم ہوا اور جو کچھ دستور کو اور جمہوریت کو اور ایک ملک کے آگے نشونوہ پانے کو نقصان پہنچا وہ غیر بابولی ہے تو میں نے ان کی وفات پر بھی ان کے لیے اپنے اچھے جذبات کا اظہار کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ شخصی لحاظ سے میری یہ رائے نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر مخلص آدمی تھے جو اقدام انہوں نے کیا بس اس اقدام کے جال میں پھنستے چلے گئے اور ایک کے بعد دوسرا اقدام کرتے چلے بڑی خوبصورتی سے آپ نے پورا کا پورا فکری منظر نامہ واضح کیا جس کے پس منظر میں صدر جناب جنرل زیوالحق صاحب نے انہان اقتدار کو سمالا اور پھر جو عملی اقدامات کی چند زمینی توضیح سوالات پر موضوع کو انشاءاللہ سمیٹتے ہیں آپ سے بھی بتائیے گا کہ ایک کلائمکس نظر آتا ہے آپ کو ظاہری بات ہے ملٹری کا پس منظر ہے اور مذہبیت بھی پوری طریقے سے موجود ہے اس میں جو دستور کی حیثیت ہے آئین اور اس کی بالدستی کی گفتگو ہے اس میں پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ ہمارے مذہبی لوگ اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ اصلاً دستور کو نہیں مانتی دستور کو اس وقت تک مانا جاتا ہے جس وقت تک ان کے مقاصد کی تحصیل میں معاونت کا کردار ادا کرے ورنہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے ان کے بھی آئین آئین کرتے رہتے ہیں لوگ یہ آئین کا ایک کاغذ کا ٹکڑی تو ہے یہ آپ نے الفاظ صحیح نہیں انتخاب کی یعنی جمہوریت کو نہیں مانتی دستور تو اصل میں جمہوریت کا پرنامہ ہے یعنی اس کا دستور بنایا جاتا ہے جب آپ جمہوریت کو بطور اصول مان لیتے ہیں تو پھر دستور بنایا جاتا ہے دستور میں کیا ہوتا ہے یہ کہ حکومت کیسے قائم ہوگی انتخابات کیسے ہوں گے ذمہ دار لوگ کیا ہوں گے ان کی اہلیت کے میارات کے ہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو ہارا مذہبی طبقہ بھی جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے وہ اس کو نہیں مانتے اور ہمارے ہاں فاظ میں بھی اور بیروکریسی میں بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے وہی خیال کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت بے وقت آگئی ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی جڑے موجود نہیں ہیں اور ہمارے جیسے ملک کے لیے یہ موضوع بھی نہیں ہیں تو فوج ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ یہاں یا تو کوئی صدارتی نوعیت کا نظام بن جائے یا پھر چین کی طرح کی آمریت پر مبنی کوئی نظام بنے ملک کی ترقی کے لیے یہی چیز ہو سکتی ہے مخلصانہ طور پر یہی سمجھتے ہیں رائے میں کیا غلطی ہے وہ ایک الگ بیس ہے وہ ہم بہت تفصیل سے کر چکے ہیں مذہبی طبقے کا بھی نکتہ نظر یہی ہے ان کے ہاں جس طرح کا نظام اس طرح افغانستان میں طالبان نے قائم کیا یعنی مذہبی طبقے کی آمریت وہ اسی کو دین کا تقاضی سمجھتے ہیں اور یہی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جس وقت مذہب کا نعرہ لگائے جاتا ہے پاکستان کے تشکیل کے پسپنظر میں بھی مذہبی بحث جو موجود ہے عوام کی اکثریت بھی مسلمان ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی مذہبی جماعتیں سیاست میں آ کر کردار ادا کرنا چاہتی ہیں تو اس وقت اس کا ایک کلائمکس آیا ہوا ہے کہ ایک سیڈ بھی ان کو نہیں ملتی اور دوسری طرف طاقت کے بل پر جس وقت حکومتیں ہیں یا فوج مذہب کو نافذ کرنا چاہتی ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسی طاقت کا نحاب اٹھتا ہے سماج اس مذہبیت کو اگل کر پھیک دیتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس پر کیا نتیجہ خاص کیا ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ جو کچھ مذہبیت کے نام پر اس کو دیا جاتا ہے اس کو اصلاح قبول کرنے پر امادہ ہی نہیں دنیا بھر کے عوام کا یہی معاملہ ہے یعنی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ سوسائیٹی کو کسی چیز کا پابند بنا دیں اور ایک شخصی نویت کا نظام اس پر نافذ کر دیں اس کو لوگ قبول نہیں کرتے کبھی بھی تاریخ میں قبول نہیں کیا گیا یہ استبداد کی بنیاد پر آپ نافذ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ لوگ قبول کریں لوگ اس کو خود اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے یہی بات ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے میں تو نفاظ کا لفظی موضوع نہیں سمجھتا اور ریاست کی سطح پر بھی عمل کرنا ہے تو اس کے طریقے قرآن سے سیکھنے چاہیے اس وقت کا جو فقی نظام ہے وہ بنا ہی عامریتوں کے تحت ہے بادشاہتوں کے تحت بنا ہوا ہے اس میں طاقت قوت موجود ہے طاقت اور قوت کو سامنے رکھ کر آپ ایک نظام بناتے ہیں اس طرح کے نظام کی ریلیونس یا اس کا متعلق ہونا یہ اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں رہا ہوا تو ہر جگہ اسی طرح کے کچھ کمپرومائز کیے جاتے ہیں مصر میں دیکھ لیں ملیشیا میں دیکھ لیں انڈونیشیا میں دیکھ لیں مراکش میں دیکھ لیں الجزائر میں دیکھ لیں ہر جگہ یہ صورتحال ہے کہیں بھی لوگ جمہوری اصولوں پر وہ سب کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسی لیے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے ورنہ گیارہ سال تک بلا شرکت غیر حکومت بھی کچھ حاصل نہیں کر سکیں بہت اہم نکتہ تھا آخری سوال آج کی نشست کا جو کچھ ہم جنلزیہ علیق صاحب کے دور پر نظر دوڑاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مفاسد نظر آتے ہیں وہی یہ اغوان جہاد کے بعد پاکستان کے سماجی سیاسی اسی طرح سے مقالمے کا کلچر پولرائزیشن پھیلی یہاں پر اسلح آیا اس کے بعد جس طریقے سے ایک شرازہ بندی ہو گئی پوری قوم کی دھڑوں میں لوگوں کو بانٹ دیا گیا لیکن یہ سب کچھ ان کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے اس کے اندر عالمی قوت ہیں امریکہ موجود ہے رشیہ موجود ہے ایک پروکسی وار کا طریقہ ہے اگر ان کی جگہ کوئی بہت اچھی منتخب جمہوری حکومت بھی ہوتی تب بھی عالمی قوتوں کیا گئے تو کوئی نہیں بول سکتا تھا تو نتیجہ کیا مختلف نکلتا جمہوری حکومت ہوتی تو وہ ایسے اقدامات کیوں کرتی یعنی اس طرح کے اقدامات تو ہمیشہ بادشاہتوں میں ہوتے ہیں یا عمریتوں میں ہوتے ہیں امریکم کو کہتا ہے کہ اگرانستان میں مہارساد نے جمہوری حکومت کیا کرتی جمہوری حکومت اس معاملے کو اگر فلوا کے جمہوری طریقے سے نہ ہوتی جس کے بدترین نتائج نکلے ہیں اس میں برے نتائج کہاں سے پیدا ہوئے ہیں وہ یہ کہ مذہبی طبقات کو اس کے لیے استعمال کیا گیا عام لوگ کو اسلحہ دیتی ہے عام لوگ نہیں بلکہ مذہبی طبقات عام لوگوں کو بھی اگر اسلحہ دیا جائے گا تب بھی کنٹرول کرنا ممکن ہوتا ہے میں تو ارز کر رہا ہوں کہ پہلے دن سے یہاں دو قوتیں موجود ہیں ایک فوج کی قوت دوسرے مذہبی طبقات مذہبی طبقات کے پاس فتوہ بھی تھا تشنام بھی تھا اب آپ نے بندوق بھی ان کے ہاتھ میں دے دی تو اس سے تو فساد ہی پیدا ہونا وہ ہوا ہے بہت بڑے پہمانے پر ہوا ہے اب تب ایک اور واضح ہو گیا صدا جناب جنرل زیولق صاحب کا دور اقتدار پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں وہ کیا نظریات تھے جو سامنے آتے ہیں اور مستقبل میں ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ